راشد صاحب کی ایک نظم جو شاید تیرہی جماعت کی نصاب میں ہے تو جب سات سو آٹھ ہی رات آئی تو کہنے لگی شہرزاد اے جوانبخت ایران میں ایک رہتا تھا نائی وہ نائی تو تھا ہی مگر اس کو بخشا تھا قدرت میں ایک اور نادر گرانتر ہنر بھی کہ جب بھی کسی مرد دانا کا ذہن رسا زنگ آلود ہونے کو آتا تو نائی کو جا کر دکھاتا کہ نائی دماغوں کا مشہور ماہر تھا وہ قاسہ سر سے ان کو الگ کر کے ان کی سب آلائشیں پاک کر کے پھر اپنی جگہ پر لگانے کے فن میں تھا کامل خدا کا یہ کرنا ہوا کہ ایک دن اس کی دکان سے ایران کا ایک وزیر کوہنسال گزرا اس نے بھی چاہا کہ وہ بھی ذرا اپنے الجے ہوئے ذہن کی اثرین و صفائی کرا لے کیا قاسہ سر کو نائی نخالی ابھی وہ اسے صاف کرنے لگا تھا کہ ناغہ آ کر کہا اے خواجہ سرانے میں بھیجا گیا ہوں جناب وزارت پناہ کو بلانے اور اس پر سراسیمہ ہو کر جو اٹھا وزیر ایک دم رہ گیا پاس دلہ کے مغس اس کا وہ بے مغسر لے کے دربار سلطہ میں پہنچا مگر دوسرے روز اس نے جو نائی سے آ کر تقاضہ کیا تو وہ کہنے لگا کل شب پڑوسی کی بلی جناب وزارت پناہ کے دماغ فلکتاس کو کھا گئی ہے اور اب حکم سرکار ہو تو کسی اور حیوان کا مغسر لے کر لگا دوں تو دللاک نے رکھ دیا دانیال زمانہ کے سر پر کسی بیل کا مغسر لے کر تو لوگوں نے دیکھا جناب وزارت پناہ اب فراست میں دانش میں اور کاروبار وزارت میں پہلے سے بھی چاک و چوبنطر ہو گئے ہیں